میک اپ کم کیا گا جننت مرزا جننت کم میک اپ کیا گا جننت مرزا میرا نام ہے تسخیر اس ویڈیو میں میں ریشن کرنے والا ہوں جننت مرزا نے کچھ بیان دیئے ہیں کچھ عجیب و غریب چیزیں ان کا انٹرویو ایک وائرل ہوا تھا بھی دو چار دن پہلے کی بات ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے موسٹ انسلٹنگ انٹرویو جننت مرزا دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان سچ میں ہے سٹارٹ کر دیں ویڈیو کو لے سٹارٹ ایت ناو یہ ہے پاکستان کا تیز درین کسائی جو پندرہ منٹ میں بکرا آدھے گھنٹے میں بیل اور ایک گھنٹے میں اونٹ کو زبا کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دیتا ہے اچھا پروفیشنک کسائی جننت مرزا اچھا ایسا ایس کو انٹرویوز کیا جننت مرزا کے ساتھ یہ ویڈیو کسی کا دل کردے پھے پھرے دکھانے کے لیے نہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ کو بتائیں گی کس طرح فون کو ایک پوزیٹیو وے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اوہ پوزیٹیویٹی ان کے تابع پہن ہیں پاکستان میں کس طرح فون کو ایک پوزیٹیو وے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تھمکے لگا کے سوشل میڈیا پر لوگوں کو پوزیٹیو وے بتا رہی ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ ٹک ٹک ریلز وگرہ پر تھمکے دیکھ کے وقت زائع کرتے ہیں وہ ایسا نہ کیا کریں بلکہ وہ بھی انہی کتنا ڈھمکے لگا کے اپلوڈ کر دیا کریں کیا سوچ ہے رہے تیری جانت کان میں کیوں چیگھ رہے تمہارے اببو کا کان ہی ہے مرزا یہ سیکنڈ انٹرو ہے بھے انی دیا اس کو جواب تو پورا دینے دے بیچاری کہنے لگی تھی ہم فائنونو کہتا ہے یہ تھے بیہ ایتھے اللہ یہ تو بیزتی ہوگی وہ گھر جانا ہے وہ پورا کراچی میں مل رہے آپ کیسی آریا میں جا رہے ہیں وہ اسلام آباد کا ڈیو دے رہے آپ پہ ہی جا رہے ہیں وہ اسلام آباد کا ڈیو کہا سے مل رہی ہے تو ہمیں نہیں ملا خجاب بیجتی ہے اے 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 اسلام آباد والی وائبر کراچی والے بھی کہہ رہے ہوں گے و یار چچو ایکر سمجھا کرو میں کراچی میں آئی ہوں یہ تو کراچی کی آوڈیس بھی تو گھیر نہیں ہے اچھا میرے زیادہ ہی ہوں گے ارے شیزو کہا پہلے دیکھ تو لیتی امران خان کے تم سے ڈبل ہے ڈبل ڈبل سمجھتی ہو وہ جس طرح تم میک اپ کی ڈبل تیانی لگاتی اور ویسے بھی فالور سے تھوڑی اندازہ لگایا جاتے کہ کوئی کتنا عزتدار ہے کیا آپ ٹک ٹوپے اگر آپ کو دین کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو وہی آئیں گی یہ اینڈ والی بات اپنی کر رہی ہے بتائے کیوں اس کو خود پوچھ لو تمہارا کیا کونٹینٹ ہے ٹک ٹک پہ میری صادہ لپسنگ ہوتی ہے یا پھر میں ٹریول بہت کرتی ہوں میں کبھی جپان دکھا رہی ہوتی ہوں کبھی میں کوئی اور کنٹری دکھا رہی ہوتی ہوں نہیں نہیں جھوٹ بول رہی ہے تم اور کچھ نہیں دکھاتی تم خود کو دکھاتی لوگ تمہاری ویڈیوز میں جپان جپون نہیں دیکھتے بلکہ سمان سمون دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس لیے آپ کو بس یہ لائک اور فالوئنگ اور یہ سب پوچھ مل رہا ہے یا کونٹینٹ جو ہے وہ آپ کا اتنا سرونگ ہے کیا ہے آپ نے یہ سوچی یہ بات مجھے سے لگتا ہے کہ لوگ کونٹینٹ کے علاوہ میرا کونپیٹنس پسند کرتے ہیں بینکر نے صحیح سوال پوچھے اور وجہ بھی یہی ہے یہ تھڑکیوں کی جنت ہے یہ جنت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی دوزخ میں جائے گی یہ میں نہیں لوگ اس کو کمنٹس میں کہتے ہیں ویسے کمنٹس میں اس کے فینس بھی ہیں میں ایک ہافزے قرآن ہوں اور ہافزے قرآن ستر ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہوگی تو جناب فکر نہ کریں میں جنت مرزا کو اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤں گا تم اپنی خیرم نہ ہوگی ایتنا کونفیڈنس افضل خٹک صاحب ویسے آپ اس جنت کو کون سے جنت میں لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں دجال کی جنت میں او باجی پھر پٹھا جواب بات گھما کیوں رہی ہو سیدھا جواب دو ٹھیک ہے اب فیم کی وجہ سے لائکس آ رہی ہیں ٹھیک ہے فیمس بندہ ٹٹی بھی کرتا ہے تو لوگ لائک کرتے ہیں ماننا لیکن پہلے کیوں لائکس آتے تھے جس وجہ سے یہ فیم ملی یہی تو اینکر کہہ رہے کہ you are just pretty اسی وجہ سے تم فیمس ہو لیکن یہ نہیں مان رہی اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں بس باتوں کو گھما رہی ہے کچھ یوٹیوبرز ہیں تھے ایسے تھے جنہوں نے آپ کے خلاف آپ کو روست کیا یا ٹرول کیا وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس فیم ہونا تو آپ کو گھرانے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں گھرانے والے ہیں نہیں تو مودے خوچ موٹ سا کل چلانے ہی ہے پھئی رہی بات روست کی جن یوٹیوبرز نے اس کو روست کیا انکلیوڈنگ می اس نے کبھی کسی کو ریپلائی نہیں دیا کیونکہ اس کی ہی مزید اصلیت سامنے آنی تھی لیکن جب ایمن خان نے کسی شو میں سیگمنٹ کا حصہ تھا وہ تو ایز ہی کہہ دیا کہ میک اپ کم کیا کرو جننت مرزا جننت کم میک اپ کیا کرو جننت کو مشورہ دوں گی کہ میک اپ تھوڑا کم کریں آپ نے بھی بڑا اگریسیولی آگے سے جواب آپ نے بھی اگنور نہیں کیا جو میں نے جواب نہیں دیا ارے دیا تھا پھر بھی نہیں آنے ایسا اب لوگ مو پہ مکر جاتی ہے میں نے جواب نہیں دیا تو یہ تمہاری انسٹاگرام سے مارک زکر برگر نے پوسٹ لگائی تھی پتہ ہی کیوں کیوں کہ اس کو ادھر فائدہ نظر آرات کیونکہ ایمن اس سے زیادہ فیمس تھی حالانکہ درجنوں یوٹیوبرز لاکھوں لوگ ان کو جاہل جاہل کہتے ہیں لیکن جب بشرا انساری نے ان کو جاہل کہا تو پورے خاندن سمیت اس کو پہ گئے تھے کیوں کیوں کہ ادھر فائدہ تھا زیادہ فیم ملنے تھے باتا نہیں باجرے کی راکھی میں انہوں نے اس کو کیا سوچ کے راکھ لیا تھا ویسے راکھ کے بھی بعد میں پچتاوائی ملا انہوں نے سوچا بہت فیمس ہے فیلم بھی فیمس ہو جائے گی کیا ملا ٹھلو جو میں سا ٹیم کیونی شاید پرموٹ کرنا نہیں آرہا باکی سب بہتر طریقے سے پرموٹ کر سکتا ہے بس میرے بس مجھے کانٹنٹ نہیں ملا تھا دیٹا نہیں ملا تھا ورنہ میں بہتر طریقے سے پرموٹ کر سکتا ہے ایرے جھوٹ تم نے پرموٹ کیا ہے کونٹنٹ کیا تمہیں وہ پوری فیلم دے دیتے کہ یہ لو ٹک ٹک پر اپلوڈ کر دو لیکن بات وہی ہے تھڑکیوں کو تم ٹک ٹک پر فری میں دیکھنے کو مل جاتی ہو تو وہ پاگل ہے پیسے لگا کر ٹھئیٹر میں تمہارے فیلم دیکھنے جائیں مووی ایک ان کی آپ ہی جو کی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا فرق یہ ہے کہ فین فالوئنگ پسیلے والوں کی زیادہ ہے اور آپ جو ہیں جو کئی ایک شو پر آئی ہوئی تھی ان کا نام میں نہیں لوں گا میرا پتا نہیں کتنے 20 ملین فالوئرز ہیں تو ہمارے ہی بندے ہیں نسیم وکی صاحب نے کہا تھا انہیں 20 ملین آپ کے فالوئرز دیتے ہیں بندے داس نہیں بیکھنا ہے تو اگزیکلی جو 22-23 ملین ہیں انہوں نے تمہارا کوئی ٹیلنٹ دیکھ کے فالو نہیں کیا بس تمہیں دیکھ کے کیا رات کو آٹھ بجے کے بعد تھڑکی بیٹھ جاتی ہیں جن جن لڑکیوں کو انہیں فالو کیا تو ان سب کی ویڈیوز دیکھ کے اپنی آنکھوں کو تھندک پہنچا رہے ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹک ٹوک پہ 99% لڑکیاں یہی کچھ دکھا رہی ہیں اور لوگ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی ہی ڈیالیٹی ان سب کو پتہ ہے لیکن بس بلی دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ہم میں کونفیڈینس ہے اور اے کونفیڈینس تو کتے میں بھی ہوتا ہے وہ بھی چنگے پلے بندے کے پیچھے کونفیڈینس کے ساتھ پڑ جاتا ہے میں جپان میں تھی تو میں کھڑ نہیں سکی چکر ہے تم نہیں تھی اس لئے تو ہٹو ہو گیا مجھے 1992 کا ورلڈ کپ کھیلنا آفر ہوا تھا لیکن میں تب پیدا ہی نہیں تھا 2006 میں مجھے آئیڈن مین مووی آفر ہوئی لیکن جب میں نے وہ سوٹ پہننا تو مجھ سے چلائی نہیں گیا میں دیکھ گیا بعد میں مجھے تھوڑ مووی آفر ہوئی لیکن مجھ سے ہاتھ تھوڑا ہی نہیں اٹھایا گیا پہنے نا پارا سی ہو بھائی جن لمبی اتنی چھوڑو کیونکہ وہ ٹرینڈ بن جائے اور لوگ نیوز چینل پہ آکے لمبی لبی چھوڑنا شروع ہو جائیں مجھے بھی ٹائٹانک میں جیک کا جو رول ہے وہ آفر ہوا تھا مجھے بھی رئیس کا آفر ہوا تھا مجھے بھی ٹام کروز میں مجھے بھی ٹام کروز میں مجھے بہت تگری کے چاہیے ہو رہی ہے مجھے بھی دو کن بار اینجیلینا جولی کا کہا تھا کہتی کر لومنکھے یا ابھی نہیں اپنی وہ جان وک موی نہیں جان وک جان وک اس میں مجھے جانو ریس کا رول جو ہے وہ آفر ہوا تھا لیکن ہے اس وقت پنڈی پٹیاں میں چنے کھانا تھا آڈیشن کے لیے نہیں جاتے گا بہت تگری بیستی ہے ابھی بھی بات چی چل رہی ہے بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھی لیکن یہاں پہ روکی نہیں ہی باجی انڈیا پہنچ گئی آپ سو میں کوئی آفر آئی ہے آپ کو آئی تھی آفر ایک جی آئیشن کھان کی طرف سے اکی اور اس نے کہا تھا کارٹک کی ساتھ ہے لیڈ رول پہ لیڈ رول ساتھ ہے لیڈ رول پہ لیڈ رول ساتھ ہے لیڈ رول پہ لیڈ رول پہ لیڈ رول اکی تو ابھی یہ مہینے پہلے کی بات ہے لیکن ایسے کہ میں انڈیا جا کے کام نہیں کر سکتی تم چھوٹکلے بڑے اچھے مارتی ہو good jokes یار دیکھو جو بھی کہہ رہی یا مال یکرو ہو سکتے آفرز ملیوں اتنی تو فیمس ہے وہ لیکن شاید وہ پیسے تھوڑے دیتے ہو تو پھر اس نے بھی سوچا کیا پتہ آپ 20,000 کی خاطر پوری فلم بڑھوں یا ما بڑھوں حسن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل لائف شیئر کیوئے that's not true ہم جو دکھا رہے ہیں لوگ صرف وہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری لائف میں کیا چل رہے ہیں رہم کچھ بھی دکھا سکتے ہیں رہم کچھ بھی دکھا سکتے ہیں کچھ بھی دکھا جا سکتے ہیں پھر جھوٹ آپ کی پرسنل لائف ہر ایک کو پتا ہے اب جہا کے آپ نے کنٹرول کیا تب جب آپ نے سبق سیکھ لیا ہے تب ہی تو اب خود کہہ رہی ہے کہ ڈائریکٹر نکاح ہوگا اس کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا اور جب شادی ہوگی نکاح ہوگا تب ہی پیچر سامنے آئیں گی برنا اسے پہنے گی نہیں کہتو کہ یہ جھوٹ ہے نہیں بہا we want جنت ہے عمر ٹوکیتر ہوئے ہیں پلیس کم بیک ہوئے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم عمر کے بغیر شادی نہیں کر سکتی نہیں پلیس واپس آجا ہوں عمر بھی بچارہ رو رہے ہیں پریشان ہے وہ لگتا ہے مجھ سے دل بھر گیا ہے تیرا اسی لیے تو تجھے فکر نہیں ہے میرا نہ میسیج نہ کال نہ یاد کرتے ہو مجھ سے بات کرنے میں بڑی احتیاط کرتے ہو یہ تیرے سوا کسی کو بھی یاد نہیں کرتا صرف تم مل جاؤ یہی خدا سے بار بار دعا ہے کرتا بار بار دعا ہے کرتا ہم ابھی بھی تم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ تم ڈیریکٹر نکاح بھی عمر سے ہی کرلو اور ہمیں سرپرائز دے دو پلیس صرف ٹکٹاکرز کی کوئی ایسی تین غلطیاں بتائیں جو وہ ٹکٹاک بناتے ہوئے کرتے ہیں جس کا ان کو خیال رکھنا ہے صرف تین صاحب لاؤ پوچھ بھی کس سے رہا ہے حیر دوستو ابھی کے لئے صرف نہیں تھا امید دے باس کہ آپ کے یوڈو پسند آئی ہوگی لائک 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 کرنا مت بھول اور اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں ہیں تو پہلے کس پتھر کے نیچے قیام پذیر تھے جو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا خیر کوئی بات نہیں اب کر دیں تو چلتا ہوں یار دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ اپنے فیم کی کہ آپ زیادہ پھینکو نا پبلک میں جا کر لمبی لمبی چھوڑو نا جس کو لوگ پکڑ لیں یار جنرد ورزاگوہ تو بھائی آپ سے قرآن بھی لے جانے کے لئے رہی آ رہے ہیں جنرد میں کیا بات ہے بھائی مجھے پریزاد میں رول ملا اس سب میں ملا میں آپ کو کچھ بھی بولتا ہوں یار سارے کام کینسل کر کر اتنے بڑے ٹرامے کی اسکرپٹ آپ کے پاس جائے کیا کر اور آپ کو پتا ہوگا بڑے بڑے سٹارٹس اس میں کام کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دوگے بلکل بھی نہیں چھوڑوگے خود سے جواب دیئے انہوں نے انسلٹ کروانے کے لئے بھر جب موقع دوگے تو انسلٹ ہوگی کہ آپ فین ہو تو آپ کس وجہ سے ان کو دیکھتے ہیں ان کا ٹیلنٹ جیسے کہ وہ مانتی ہیں ان کا کونپیڈنس جیسے کہ وہ کہتی ہیں اور یا پھر ان کے لکس بیوٹی یا کچھ اور کومنٹ سیکشن میں بتا کے جانا